موسیقی السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ان ٹوڈیز ویڈیو ہم اسی خیلی کیا ہے کمپریسیبیلیٹی فیکٹر کمپریسیبیلیٹی فیکٹر کیا ہے اور اس کا گیز کے آئیڈیالیٹی یا ریل بیہیویر کے ساتھ کیا تعلق ہے سو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو ایکسپلین کریں گے سو لیٹس سٹاٹ اس وی نو دیٹس جیسا کہ ہمیں پتا ہے فرام جنرل گیس ایکویشن جنرل گیس ایکویشن یا آئیڈیال گیس ایکویشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ پی وی is equal to این آر تی یہ ہمارے پاس جنرل گیس ایکویشن یا آئیڈیال گیس ایکویشن تھا اور یہ ایکویشن اپلیکیبل ہے for in number of moles یا in moles of a gas جب ہمارے پاس کسی آئیڈیال گیس کے in number of moles ہو تو اس کے لیے جو جنرل گیس ایکویشن جو آئیڈیال گیس ایکویشن ہم اپلائی کرتے ہیں use کرتے ہیں وہ یہ ٹھیک ہے اور اس ایکویشن کو ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ پی وی is equal to آر تی for one mole of a gas اگر ہمارے پاس کسی گیس کا number of moles one ہو تو اس کیس میں یہ ایکویشن جو ہے پی وی is equal to in آر تی اس ایکویشن میں ان کے بجائے one لکھ دیا جاتا ہے اور one جب آر تی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے پی وی is equal to آر تی یعنی یہ ہمارے پاس یہ دونوں آئیڈیال گیس ایکویشن یا جنرل گیس ایکویشن کے two forms ہیں یہ ہمارے پاس in number of moles of a gas کے لیے ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمارا پوائنٹ شروع ہوتا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایکویشن ہمیں کہتا ہے کہ the product of پی وی is equal to the آر تی یعنی ایکویشن کا left hand side برابر ہے ایکویشن کے right hand side کا یعنی جتنی ویڈیو یہاں پہ ہیں اتنی ہی ویڈیو وہاں پہ ہیں لہٰذا اگر اس ایکویشن کو آر تی کو ہم left hand side پہ لے آئے تو یہ ایکویشن بن جائے گا پی وی ڈیوائیڈ بائی آر تی یہ اس چیز کے برابر ہو جائے گا اب جب equal چیز equal چیز پہ divide ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس one آتا ہے اور اس پی وی ڈیوائیڈ بائی آر تی جو ideal gaze کے سلسلے میں ہمارے پاس one آتا ہے اس پی وی اور آئیٹی کا جو ratio ہے جو ideal gaze کے لیے one آتا ہے اسی ratio کو ہم نے نام دیا ہے z اور اس z کو ہم کہتے ہیں compressibility factor which is always equal to one for ideal gaze کیونکہ ideal gaze کے لیے پی وی کا product ہمیشہ same رہے گا چاہے جو بھی temperature ہو چاہے جو بھی pressure ہو لہذا جب پی وی کا product same رہے گا تو same divided by same سے one آئے گا تو اس پی وی اور آٹی کا جو ratio ہے جو ہمیشہ ideal gaze کے لیے one آئے گا کیونکہ ideal gaze کے لیے کسی بھی pressure پہ volume correspondingly degrees کرے گا اور پی وی کا product same آئے گا according to boil اور وی ٹی کا ratio same آئے گا according to 4 لہذا ideal gaze کے لیے پی وی اور آٹی کا جو ratio ہے وہ ہمیشہ ایک آتا ہے لہذا کسی بھی gaze کے لیے پی وی اور آٹی کے ریشو کو ہم express کرتے ہیں زد سے اور اس کو ہم کہتے ہیں compressibility factor پہ اور compressibility factor ideal gaze کے لیے ایک آئے گا جبکہ real gaze کے لیے different condition پہ اس کی different value آتی ہے لہذا اب ہم اس کے ساتھ ایک نوٹ لکھ دیں گے کہ the value of z which is called compressibility factor is always equal to 1 8 all temperatures and pressures for an ideal gaze یعنی یہاں پہ یہ point ہے کہ the value of z یعنی z جو ہے جس کو ہم compressibility factor کہتے ہیں the value of z is always equal to 1 at all conditions of temperature and pressure for an ideal gaze ideal gaze کے لیے اگر آپ temperature بڑھاتے ہو یا گھٹھاتے ہو اگر آپ pressure increase کرتے ہو یا decrease کرتے ہو تو compressibility factor یا z کی value جو ہے وہ ہمیشہ 1 آئے گی مطلب PV کا جو product ہوگا وہ rt کے product کے برابر ہوگا اگر آپ pressure increase کرتے ہو تو volume میں corresponding decrease آئے گا اور PV کا product same کا سیم رہے گا لہذا same divided by same سے ہمیشہ ideal gaze کے لیے 1 آتا ہے لیکن real gaze کے لیے ایسا نہیں ہے real gaze کے لیے مختلف conditions پہ compressibility factor یا زید کی ویڈیو مختلف ہوتی ہے certain conditions پہ جب pressure low ہوتا ہے اور temperature high ہوتا ہے تو real gaze جو ہے ان کی compressibility factor ideal gaze کی طرح 1 کے برابر ہوتی ہے لیکن جب pressure increase ہوتا ہے اور temperature decrease ہو جاتا ہے تو ان cases میں real gaze shows deviation from ideal behavior اور اس case یا 1 سے کم ہوگی اور اس کی بنیاد پہ ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ اب real gaze given condition پہ ideal behavior سے کتنا deviation show کرتا ہے اور کس قسم کا deviation show کرتا ہے لہٰذا this was background of z اب ہم توڑا z کو define کرتے ہیں یہ جو compatibility factor ہے z ہے ہم اس کو کچھ اس طرح define کرتے ہیں the factor that tells us about the extent and nature of deviation that real guesses show from ideal behavior is called compressibility factor so یہ اس کا ہو گیا definition اس کو ہم اس طرح define کرتے ہیں کہ this is the factor that tells us about the extent and nature of deviation یہاں پہ دو چیز میں نے لکھ about the extent and nature of deviation that real guesses show from ideal behavior real guesses ideal behavior سے کتنا deviation show کرتا ہے اور کس قسم کا deviation show کرتا ہے وہ factor جو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے اس factor کو ہم compressibility factor کہتے ہیں اور اس کو ہم zid سے represent کرتے ہیں اب کس طرح compressibility factor ہمیں بتاتا ہے کہ ایک real guess ideal behavior سے deviation show کرتا ہے یا نہیں اور اگر کرتا ہے تو کس قسم کا deviation show کرتا ہے let's check in these graphs جب ہم ideal guess اور مختلف real guesses کے pv by rt کو مختلف pressures کے against plot کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کا result آتا ہے for an ideal guess جس طرح value of compressibility factor is always equal to 1 at all conditions of temperature and pressure ابھی ہم نے یہ بات discuss کر لی کہ ideal guess کے لیے اگر pressure زیادہ ہے یا کم ہے تو کسی بھی condition of pressure پہ کسی بھی condition of temperature پہ جو ہے وہ compressibility factor کی value 1 آئے گی لہٰذا اگر pressure 0 ہے تب بھی compressibility factor کی value 1 ہے اگر pressure 200 ہے تب بھی z value same ہے 1 ہے 400 پہ بھی 1 ہے 600 پہ بھی 1 ہے and so on so ہم کہتے ہیں کہ ideal guess جو ہوتا ہے وہ ہمیں straight graph دے گا اور وہ کیا ہوگا کہ all pressure پہ ideal guess کی compressibility factor جو ہے وہ کیا ہوگی وہ 1 ہوگی یعنی this is the graph for ideal guess اکی اب real guess is کس طرح کا graph دیتا ہے پہلے میں simplest hydrogen کا example لیتا ہوں جب ہم hydrogen guess کا real میں graph لیتے ہیں under different condition تو hydrogen کچھ اس طرح کا graph دیتا ہے یعنی اس graph کو اگر آپ دیکھیں بڑا سمپل ہے جب ہم pressure increase کرتے ہیں تو hydrogen کی z کی value ایک سے increase ہونے لگتی ہے اور جو جو ہم pressure increase کرتے ہیں تو 1 سے hydrogen کے compressibility factor کی value increase ہوتی ہے اور ہمارے پاس straight لائن سے اتنا deviation ملتا ہے یعنی 200 atmospheric pressure پہ ideal gas کا جو compressibility factor ہے z value ہے وہ 1 ہے اور اسی 200 atmospheric pressure پہ جو hydrogen atom کی compressibility factor ہے that is quite greater than 1 یعنی hydrogen gas has shown deviation from ideal behavior when we increase the pressure up to 200 atmosphere ok similarly اگر ہم pressure مزید increase کر لے 200 سے 400 کر لے تو 400 atmospheric pressure پہ ideal gas کے لیے compressibility factor 1 ہے لیکن 400 atmospheric pressure پہ hydrogen gas کے لیے compressibility factor مزید 1 سے بڑھ گیا یعنی جو جو آپ pressure increase کرتے جاتے ہیں hydrogen gas کے compressibility factor کی value 1 سے increase ہوتی جاتی ہے in other words we can say that as you increase the pressure the hydrogen gas starts deviation from ideal behavior and as the pressure increases the extent of deviation from ideal behavior increases far hydrogen ٹھیک ہے جب ہمارے پاس z کی value greater than 1 آتی ہے تو ایسے deviation کو ہم کہتے ہیں positive deviation تو جس طرح ہم نے تُوڑی دیر پہلے بتایا کہ compressibility factor ہمیں دو باتیں بتاتا ہے کہ real case ideal behavior سے کتنا deviation show کرتا ہے اور کس قسم کا deviation show کرتا ہے تو یہاں پہ hydrogen مختلف pressures پہ مختلف deviation show کرتے ہے یعنی جو جو pressure increase ہوتا ہے تو deviation کا extent بھی increase ہوتا ہے اور یہ deviation positive deviation ہے کیونکہ مسلسل z کی value greater than 1 آ رہی ہے ٹھیک اب ہم ایک دوسرا gase لیتے ہیں nitrogen کا graph لیتے ہیں جب ہم nitrogen کو plot کرتے ہیں تو nitrogen کا plot کچھ اس طرح ہوتا ہے جب ہم nitrogen کو plot کرتے ہیں تو nitrogen gase مختلف pressures پہ ہمارے پاس nitrogen gase کا کچھ اس طرح plot آتا ہے یعنی اس nitrogen کی graph کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ as the pressure increases the nitrogen gase first starts negative deviation یعنی the value of z starts decreasing and up to certain extent یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو جب ہم pressure increase کرتے ہیں تو یہاں پہ ideal اور nitrogen کا extent کم ہے یعنی ideal gase کے لیے compressibility factor 1 ہے اور nitrogen کے لیے جب ہم pressure increase کرتے ہیں تو z کی value کم ہو جاتی ہے جب ہم pressure کو مزید increase کرتے ہیں تو z کی value مزید کم ہو جاتی ہے nitrogen کی When we increase the pressure but جو جو ہم pressure increase کرتے جاتے ہیں تو nitrogen کی negative deviation واپس کم ہونے لگتی ہے اور then nitrogen starts positive deviation یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ ایک خاص حد کے بعد nitrogen کی compressibility factor کی value starts greater than one پہلے nitrogen negative deviation شو کرتا ہے جو ہم pressure بڑھاتے ہیں تو nitrogen کی compressibility factor کی value پہلے ون سے کم ہونے لگتی ہے پھر ون سے زیادہ ہونے لگتی ہے تو nitrogen بھی مختلف pressures پہ مختلف قسم کے deviation شو کرتا ہے ideal behavior سے پہلے negative deviation اور اس کے بعد positive deviation شو کرتا ہے اب اگر ہم methane کو لے لیں ایک تیسری قسم کی گیس کو لے لیں تو methane ہمیں کچھ اس طرح کا جو ہے وہ graph دیتا ہے methane جو ہے CH4 CH4 ہمیں کچھ اس طرح کا graph دیتا ہے کہ methane کے اوپر بھی جب ہم pressure increase کرتے ہیں تو first starts negative deviation compressibility factor z کی value کم ہونے لگتی ہے اور پھر again with increase in pressure it starts increasing and then it reads to maximum اور اگر ہم carbon dioxide کے case کو لے لیں تو carbon dioxide کچھ اس طرح جو ہے اس طرح کا gram دیتا ہے جب ہم carbon dioxide کے اوپر pressure increase کرنے لگتے ہیں تو it sharply goes to negative deviation بہت زیادہ negative deviation کے بعد again with increase in pressure it starts decrease in negative deviation and after certain point it starts giving positive deviation so یہ جو real gases ہم نے discuss کر لیے چار real gases ہم نے لے لیے اور ہم نے دیکھ لیا کہ چاروں کے چاروں مختلف pressures پہ مختلف قسم کے deviations show کرتے ہیں from ideal behavior but but ایک point common اور وہ یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت small extent تک یہ تمام real gases جو ہے وہ compressibility factor one show کرتے ہیں جو کہ بہت ہی کم pressure پہ ہے یعنی تقریبا up to 11 atmospheric pressure جو ہے 11 atmospheric pressure تک جو کافی کم pressure ہے تمام real gases ideal behavior show کرتے ہیں کیونکہ list than 11 atmospheric pressure پہ تقریبا تمام gases جو ہے ان کی z value one ہوتی ہے لیکن جو جو ہم pressure increase کرتے جاتے ہیں تو بعض gases directly starts positive deviation اور بعض gases starts negative deviation and positive deviation بعض gases کی direct compressibility factor یعنی z کی value one سے greater ہونا شروع کر دیتا ہے اور بعض gases کی z value پہلے one سے کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد one سے زیادہ ہونے لگتی ہے so these were various types of deviation that real gases are showing from ideal behavior at various pressures اب اگر ہم مختلف temperature پہ کسی gas کا z versus p graph لے لیں تو کچھ اس طرح آتا ہے یہاں پہ again ideal gas کے لیے compressibility factor under all condition one ہوتی ہے تو یہ ideal gas کو represent کر رہا ہے اب ہم nitrogen gas کا مختلف temperature پہ z versus p graph لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے جب ہم nitrogen gas کا graph لیتے ہیں low temperature پہ let's say 200 kelvin پہ تو nitrogen کا graph کچھ اس طرح آتا ہے یعنی 200 kelvin پہ اگر nitrogen کا graph لیتے ہیں جو کہ کافی low temperature ہے تو low temperature پہ اگر ہم nitrogen کا graph لیتے ہیں تو low temperature پہ nitrogen shows first negative deviation and and positive deviation as we increase the pressure جو کہ ابھی ہم نے discuss کر لیا لیکن اگر same اسی hydrogen کا ہم graph لے لے اسی hydrogen کا ہم plot لے لے z versus p کا لیکن different temperature پہ let's say ہم نے temperature increase کر لیا ہم نے temperature 500 kelvin کر لیا تو اس کے بعد یہی nitrogen ہمیں جو graph دیتا ہے وہ کچھ اس قسم کا graph ہوگا یعنی اگر ہم 500 kelvin پہ nitrogen gas z versus p graph جو ہے وہ لے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ at higher temperature nitrogen nitrogen's negative deviation جو ہے وہ بھی decrease ہو گیا اور positive deviation جو ہے وہ بھی decrease ہو گیا یعنی as we increased the temperature nitrogen's deviation from ideal behavior has decreased جو کی show کرتا ہے کہ at high temperature gases show less deviation from ideal behavior یعا gases show more similarity to the ideal gas جب temperature low تھا تو یہی nitrogen تھا اس نے high deviation show کر لیا لیکن جب temperature increase ہو گیا تو یہی hydrogen ہے اب اس کا deviation extent کام ہو گیا اب اگر ہم temperature کو مزید increase کرتے ہیں لٹ سے ہم 1000 kelvin پہ لیتے ہیں تو 1000 kelvin پہ hydrogen کا جو ہمارے پاس آتا ہے 1000 kelvin پہ جب hydrogen کا ہم plot لیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح آتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے temperature مزید increase کر لیا تو وہی condition تھا لیکن nitrogen کا graph کافی حد تک ideal رہا یعنی nitrogen جو ہے اس کی deviation جو ہے وہ کافی حد تک اس کی deviation negligibly small تھی اور اس کے بعد جو جو ہم نے pressure increase کیا تو اس نے deviation شو کر لیا but at high temperature there is minimum deviation when the temperature decreases the deviation of nitrogen from ideal behavior starts increasing اور جب ہم temperature decrease کرتے ہیں تو deviation مزید نمائع ہوتا ہے ان دو graph سے ہمیں یہ information ملتا ہے کہ جو جو ہم temperature decrease کرتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس deviation کی extent increase ہوگی اور اگر ہم temperature increase کرتے ہیں تو ہمارے پاس deviation decrease ہوگا and جب ہمارے پاس pressure increase ہوتا جاتا ہے تو real cases shows deviation from ideal behavior اور ان کے compressibility factor میں change زیادہ آتا ہے بنسبت ideal case اور جب ہم pressure decrease کرتے ہیں تو real gases low pressure پہ ideal behavior سے resemblance شو کرتے ہیں deviation شون نہیں کرتے تو ہمارا conclusion کیا ہوگیا ہمارا conclusion یہ ہوگیا کہ After studying these graphs we came to the point that all real gases show so ideal behavior at high temperature and low pressure تمام real gases جو ہے وہ ideal behavior show کرتے ہیں جب temperature high ہوتا ہے اور pressure low ہوتا ہے and all real gases show deviation from ideal behavior at high pressure and low temperature یعنی ہمارا conclusion یہ ہوگیا کہ اگر temperature high ہو اور pressure low ہو تو تمام real gases ideal behavior show کرتے ہیں اور اگر temperature low ہو اور pressure high ہو تو تمام real gases ideal behavior سے deviation show کرتے ہیں یعنی تمام real gases best ideal gas last کو کس conditions پہ عبے کرتے ہیں جب temperature maximum ہو اور جب pressure minimum ہو سلام علیکم dear students in today's video we are going to answer this question what are the causes of deviation of real gases from ideal behavior real gases جو ہے وہ جو ideal behavior سے certain condition پہ deviation کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں ان کی major causes کیا ہے یا پھر اس question کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں why non ideal gases show deviation from ideal behavior non ideal gases جو ہے جس کو real سیٹن conditions پہ کیوں deviation show کرتے ہیں یعنی ہم نے last lecture میں تفصیل سے discuss کیا تھا کہ جب temperature high ہوتا ہے اور pressure low ہوتا ہے تو high temperature اور low pressure پہ تمام real gases ideal behavior شو کرتے ہیں لیکن جب pressure increase کر لیتے ہیں ہم اور temperature کو decrease کر لیتے ہیں تو تمام لیتے ہیں اور بعض gases positive deviation show کرتے ہیں بعض gases پہلے negative اور اس کے بعد positive deviation show کر لیتے ہیں تو gases ایسا کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو آج ہم ان reasons کو ان causes کو جو ہے with explanation discuss کرنے کی کوشش کریں گے so let's start the main reasons of deviation of real gases from ideal behavior at high pressure and low temperature are the two faulty assumptions of kinetic molecular theory ہم نے kinetic molecular theory میں مختلف assumptions کو discuss کیا تھا اور ان میں سے دو assumptions ایسے تھے جس کو ہم نے وہاں پہ مارک کیا تھا کہ وہ two statements جو ہے وہ kinetic molecular theory کے وہ statements certain conditions پہ غلط ہیں اور ان غلط statements کی وجہ سے real gases under high pressure and low temperature ideal behavior سے deviation show کرتے ہیں اب وہ غلط statement کیا ہے اور ان غلط statements کی وجہ سے real gases کا ideal behavior کے ساتھ تعلق کس طرح بنتا ہے وہ یہ ہے جو فالتی statements of kinetic molecular theories are as follow statement number one یہ تھا کہ the actual volume of gas molecule is negligible is compared to the total volume of a gas ایک statement یہ تھا اس statement میں kinetic molecular theory نے ہمیں کہا تھا کہ the actual volume of gas molecule is negligible is compared to the total volume of gas یعنی kinetic molecules theory نے ہمیں کہا تھا کہ gas جو oral volume occupy کرتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور gas جن molecules سے بنے ہوتے ہیں وہ molecules اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ gas molecules کا actual volume gas کے oral volume کے مقابلے میں اتنا کم ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ gas تو صرف خالی جگہ سے بنا ہوا ہے یعنی gas molecules کا actual volume gas کے oral volume کے مقابلے میں negligible ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک gas ہے جو ہائی temperature اور low pressure پہ ہے تو جب gas high temperature اور low pressure پہ ہو تو it will occupy large volume اس نے بہت سارا volume occupy کیا ہوا ہے اور اس large ایک دوسرے سے کافی دور دور ہے اور gas molecules کے بیچ بہت سارا جو ہے empty spaces ہیں فری spaces ہیں لہٰذا یہاں پہ gas molecules کے مقابلے میں spaces اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ the actual volume of gas molecules is negligible as compared to the oral volume occupied by the gas ٹھیک تو جو statement ہے کہ empty کا ہائی temperature اور low pressure پہ correct ہے لیکن اگر ہم pressure کو increase کرنا شروع کر رہے تو gas volume decrease ہونا شروع ہو جائے گا اور جب ہم pressure increase کر لے تو وہی تعداد میں gas molecules ab lesser volume میں آ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ free spaces reduce ہو گئے ہیں اب اگر ہم مزید pressure increase کریں گے تو جتنا increase in pressure سے decrease in volume یہاں پہ آ رہا تھا اتنا increase in pressure سے decrease in volume نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ gas molecules resist کر رہے ہیں یہاں پہ gas molecules show کر رہے ہیں کہ now we are no longer having negligible volume یہاں رہے ہیں لہٰذا جب pressure increase ہو جائے اور temperature decrease ہو جائے جب gas molecules ایک دوسرے کے قریب آجائے تو gas molecules کے بیچ کے empty spaces reduce ہو جاتے ہیں اور اب اگر ہم کہتے ہیں کہ gas molecule has negligible sizes compared to the total volume so in this case our this statement will be wrong in this case the actual volume of gas molecule is not negligible but in this case it can be said that gas molecule has negligible volume لہٰذا یہاں پہ جو کمٹی کا statement تھا وہ incomplete تھا امٹی کا یہ جو statement ہے یہ high temperature اور low pressure پہ correct ہے لیکن high pressure اور low temperature پہ یہ statement غلط ہو جاتا ہے اور اس غلطی start ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم pressure increase کرتے ہیں تو مزید increase boil کے مطابق decrease in volume نہیں لاتا اسی point پہ real gases جو ہے وہ ideal behavior سے deviation start کرتے ہیں so this was the first statement of kinetic molecular theory which is the reason for deviation of real gases from ideal behavior اب ہم دوسرے قض کی طرف جاتا ہوں the second statement of kinetic molecular theory which is responsible for the deviation of real gases from ideal behavior is this one دوسرا جو تھا جو غلط statement تھا کم ٹی کیمٹی کا دوسرا غلط statement یہ تھا improper statement یہ تھا کہ no forces of attraction or repulsion exist among gas molecules کے بیچ نہ attractive forces ہوتے ہیں نہ repulsive forces ہوتے ہیں اب دیکھیں جب ہم gas کے اوپر pressure increase کر لے تو تمام gases جو ہے ان کو ہم liquefy یا solidify کر سکتے ہیں اور اگر gase gaseous state سے liquid state میں آتا ہے تو یہ اس بات کا proof ہے کہ gase molecule has attractive forces that is why the gase molecule has clinked together and that is the reason that condensation has taken place لہٰذا اگر gase liquid میں convert ہوتا ہے یا gase solid میں convert ہوتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ gase molecules کے بیچ attractive forces موجود ہیں لہٰذا in actual practice gase molecules do have attractive and repulsive forces but kinetic molecular theory کے اس statement نے کہا تھا کہ no forces of attraction or repulsion exist among gase molecules اب KMT نے یہ statement جو کہا تھا to this statement is true again when the temperature is very very high and pressure is very low کی in condition جو gase molecule میں پائی جاتے ہیں وہ بہت ہی weak forces of attraction ہوتے ہیں اور ان forces of attraction کو ہم wonder wall forces of attraction کہتے ہیں جو کہ بہت ہی short range forces ہوتے ہیں لہذا جب temperature high ہوتا ہے اور pressure low ہوتا ہے تو gase molecules are far apart from each other gase molecules دوسرے سے کافی دور دور ہوتے ہیں اور gase molecules کے بیچ جو attractive force ہے جو wonder wall force ہے وہ بہت ہی قریب molecule ایک دوسرے کے آ جاتے ہیں تب وہ effect produce کرنے لگتا ہے لیکن under normal condition under high temperature and low pressure molecules ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں تو وہ نہ ایک دوسرے کو practically attract کر سکتے ہیں نہ ایک دوسرے کو practically repel کر سکتے ہیں کن condition پہ جب temperature high ہو اور pressure low for example میں آپ کو ایک example دیتا ہوں میرے ہاتھ میں یہ دو مارکر ہے اور ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ مارکر جو ہے یہ مارکر یہ دوسرا مگنٹ ہے اب اس مگنٹ کا لٹ سے یہاں تک اس کا مگنٹ فیلڈ ہے اور اس مارکر کا مگنٹ فیلڈ یہاں تک ہے جب یہ دونوں مارکر ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں تو ان میں ایک دوسرے کی اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے اتنے دور دور ہے کہ کو اٹریکٹ یا ریپل نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم ان کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے قریب لیتے آئے لیتے آئے اور اتنا قریب لے آئے کہ ان دونوں کے فیلڈز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہو جائے تو ناو دی سٹارٹ اٹریکشن ای اپوزٹ لی چارج اینڈ پل کرتے ہیں کس کنڈیشن پہ جب ٹیمپریچر ہائی ہو اور پریشر لو ہو گیس مائلیکیول ایک دوسرے سے پار آف آٹ ہو لیکن اگر ہم پریشر کو انکریز کر لے تو والیوم ڈکریز ہو جائے گا جب والیوم ڈکریز ہو جائے گا گیس مائلیکیول ایک دوسرے کے قریب انٹو پلے جب یہ ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں کہ اٹریکٹیو یا ریپل سیو پورسز ایکشن میں آجاتے ہیں تو اگر اٹریکٹیو پورسز آجاتے ہیں تو انکریز ان پریشر ان کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے گا اور اٹریکشن ان کو مزید ایک دوسرے کے قریب لے آئے گا یعنی ہم نے جتنا پریشر انکریز کیا تھا تو بوائل کے مطابق جتنا ڈیکریز ان والیوم آنا چاہیے تھا اٹریکشن کی وجہ سے اس سے زیادہ والیوم میں ڈیکریز آ جائے گا اور گیس نگٹیو ڈیوییشن شو کرے گا اسی طرح اگر ان مالیکیول کے بیچ ریپلسیو پورسز ہیں اور ہم نے پریشر انکریز کر لیا مالیکیول ایک دوسرے کے قریب آگئے اور ان کے فیلڈز نے ایک دوسرے کو انٹریکٹ کر لیا تو دیویل سٹارٹ ریپلنگ ہی اچھا در لہذا انکریز 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 ویل ناٹ ریزلٹ دیکریز ان والیوم پریڈیکٹی بائی بوائل لہذا اگر ہم پریشر انکریز کر لے مالیکیول ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور ان کے بیچ اٹریکٹیو اور ریپلسیو پورسز آپریٹ کرنے لگیں لہذا اب گیس ڈیوییٹ کرے گا آئیڈیل بیہیویر سے لیکن کیمٹی نے کہا تھا کہ گیس مالیکیول کے بیچ کسی بھی کنڈیشن پر اٹریکشن یا ریپلسیو نہیں ہوتا لہذا یہ سٹیٹمنٹ بھی انڈر ہائی ٹیمپریچر اور لو پریشر کریکٹ ہے لیکن انڈر ہائی پریشر اور لو ٹیمپریچر رانگ ہے لہذا سٹیٹمنٹ نمبر ون اور سٹیٹمنٹ نمبر ٹو یہ جو دو فالٹی سٹیٹمنٹ آف کائنیٹک مالیکیول تیوری کے ہیں ان دو فالٹی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ریل گیس انڈر ہائی پریشر اور لو ٹیمپریچر آئی ڈیل بیہیویر شو نہیں کرتے بلکہ ان سے ڈیویییشن شو کرتے ہیں اب ایمپورٹن پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے یہ جو ہمارے پاس ایکویشن ہے کہ پی وی ایز ایکویل ٹو ان آر یہ تو آئیڈیل گیس کے لیے ہے this is آئیڈیل گیس ایکویشن یہ آئیڈیل گیس ایکویشن ہے and it works for non آئیڈیل or real gases it high temperature and low pressure کیونکہ high temperature اور low pressure پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ گیس مائلیکیولز کا ایکچویل والیوم تقریبا نگلیجبل ہوتا ہے اور گیس مائلیکیولز کے بیچ اٹریکٹیو یا ریپلسیو پورسس نہیں ہوتے لہٰذا جتنے بھی real gases ہیں high temperature اور low pressure پہ وہ ideal behave کرتے ہیں اور جب وہ ideal behave کرتے ہیں تو وہ اس equation کو obey کرتے ہیں یعنی ان کے لیے PV کا product ہمیشہ nRT کے product کے برابر ہوگا لیکن product more than nRT ہوگا لہٰذا جب ان condition پہ ideal gas equation کام نہیں کرتا تو ان condition پہ پھر real gases کے لیے ہم کون سا equation استعمال کرتے ہیں اس کے لیے wonder wall نے ideal gas equation میں کچھ correction کر کے ایک modified form of this equation introduce کیا ہے جس ہم wonder wall equation کہتے ہیں اس کے لیے ہم wonder wall equation استعمال کرتے ہیں اب what is wonder wall equation we will discuss that in next lecture اب یہاں پہ last point اور وہ یہ ہے کہ pressure کے اعتبار سے تو ہم یہ زیادہ ہے تو temperature means kinetic energy زیادہ ہے اور اگر kinetic energy زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ molecular motion زیادہ ہے جب molecular motion زیادہ ہوگا تو molecule fastly move کریں ٹھیک ہے تو اگر یہ دوسرے کے قریب آ بھی جائے لیکن ان کی moment ہے وہ فاسٹ ہے تو attractive forces یا repulse forces جو نہیں ہوں لہٰذا اگر temperature low ہوتا ہے تو molecule speed reduce ہو جائے گا اور جب molecule speed reduce ہو جائے گا اور gas molecule increase in pressure کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو جب یہ ایک دوسرے کے قریب سے slow گزرتے ہیں تو weak forces of attraction more effectively ایک دوسرے کے ساتھ السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس in today's ویڈیو we are going to derive and explain van der wahl's equation جس کو ہم van der wahl equation of gas بھی کہتے ہیں so let's start as we know that pv is equal to n r t یہ ہم ارے پاس ایک equation ہے جس کو ہم general gas equation یا ideal gas equation کہتے ہیں یہ equation ideal gas equation ہے اور this equation is applicable to ideal gas under any condition of temperature and pressure لیکن ہم real world میں رہتے ہیں اور real world میں یہاں پہ جتنی بھی gases ہیں ان کو ہم real gases کہتے ہیں so real gases اس equation کو certain condition پہ obey کرتے ہیں equation سے more less deviation show کرتے ہیں for example جب temperature زیادہ ہوتا ہے اور pressure low ہوتا ہے تو تمام real gases اس equation کو obey کرتے ہیں مطلب تمام real gases ideal behavior show کرتے ہیں لیکن جب pressure کو increase کر لیتے ہیں اور temperature کو decrease کر لیتے ہیں تو تقریباً تمام real gases اس equation سے deviation show کرتے ہیں لہٰذا جب pressure high ہو اور temperature low ہو تو real gases کے لیے یہ equation کام نہیں کرتا یعنی real gases کے لیے under date condition پی وی کا product انہیٹی کے برابر نہیں ہوتا تو اس situation میں ہم real gases کے لیے کون سا equation use کریں گے ونڈر وال نے اس equation کے اندر ڈرائیو کر لیا جس کو ہم ونڈر وال equation of gases کہتے ہیں اور ونڈر وال equation کو آپ real gases کے لیے کسی بھی condition پہ آسانی کے ساتھ use کر سکتے ہیں سو ونڈر وال نے اس equation میں کون سی correction term introduce کی اور کس قسم کا نیا equation ڈرائیو کیا let's start ونڈر وال نے اس equation میں جو دو changes کیے تھے جو دو correction terms introduce کیے تھے ان میں سے ایک کو ہم کہتے ہیں volume correction تو سب سے پہلا جو correction term ونڈر وال نے introduce کیا تا ونڈر وال میں وہ کچھ اس طرح تھا ونڈر وال نے کہا کہ actually gaze کا جو total volume ہوتا ہے جس کو اگر ہم v t سے represent کر لے تو ونڈر وال نے کہا کہ gaze کا جو total volume ہوتا ہے وہ دراصل دو قسم کے volume کا sum ہوتا ہے مجموعہ ہوتا ہے اس نے کہا کہ gaze کا ایک قسم کا volume یہ خالی جگہ ہیں جس کو ہم v free کہتے ہیں یعنی free volume یا ideal volume کہتے ہیں اور gaze کا دوسرا قسم کا جو volume ہے وہ gaze کے molecule کا actual volume ہے یعنی gaze کے molecule کا جو volume ہے وہ اور gaze کے molecules کے بیچ کے spaces کا جو volume ہے وہ ان دونوں کو جب ہم جمع کر لے تو اس کا collective جو volume ہے وہ gaze کے total volume کے برابر ہے ونڈروال نے یہ کہا پھر ونڈروال نے یہ کہا کہ یہ جو free volume ہے جو خالی جگوں کا volume ہے یعنی اگر ہم molecules کے volume کو excite پہ لے جائے تو باقی جو volume رہتا ہے وہ خالی جگوں کا volume جو رہتا ہے that is actually the free volume and that is actually the compressible volume ٹھیک ہے so ونڈروال نے کہا کہ this free or compressible volume is actually ideal volume and this is acting like ideal so ونڈروال نے کہا کہ اگر gas کا total volume جو ہے اس کو ہم وی سے represent کر لیں اور جو free spaces کا volume ہے اس کو ہم ideal سے represent کر لیں وی ideal اور جو gas molecule کا volume ہے ان کو ہم بی سے represent کر لیں تو یہ ہمارے پاس equation ہو جائے گا یعنی gas total volume خالی جگہ کے volume اور molecule کے volume کے مجموعے کا برابر ہے اب اس equation میں جو volume ہے یہ actually represent کر رہا ہے ideal volume کا یعنی ان volume کا جس میں molecule freely move کر سکتا ہے جس میں ہم pressure increase کر کے free decrease in volume لا سکتے ہیں لہٰذا یہ جو ideal volume ہے اس کو اگر ہم یہاں پہ لے آئے تو یہ برابر ہو جائے گا b یہاں پہ آ جائے گا و minus b کے یعنی gas کا وہ volume جو ideal behavior شو کرتا ہے وہ total volume minus molecules کے volume کا برابر ہوتا ہے اب اگر یہاں پہ ہمارے پاس in number of moles ہے کسی گیس کے تو یہ volume برابر ہو جائے گا v i is equal to v minus in number of moles of molecules b اور یہ ایک جس کو ہم 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 ڈیو 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 یعنی ونڈر وان نے کہا کہ اگر ہم ideal guess equation کو real guess کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ہم ideal guess کے لئے v کے بجائے v minus n b کی value لگائیں گے تب جا کے ہمارے پاس یہ applicable ہوگا real guess کے لئے اب وانڈر وال نے جو دوسرا correction term introduce کر لیا اس کو ہم کہتے ہیں pressure correction pressure correction اب جو دوسرا correction term وانڈر وال نے introduce کر لیا وہ pressure correction تھا یعنی وانڈر وال نے کہا کہ under normal condition according to kmt no forces of attraction or repulsion exist among the guess molecule گیس مالیکیول فری مومنٹ کرتا ہے اور وہ wall up container کے ساتھ فری ہٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ideal pressure generate ہوتا ہے لیکن اگر ہم pressure کو increase کر لے اور temperature کو decrease کر لے volume reduce ہو جائے تو مالیکیول ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں اور temperature decrease کر لے تو molecular motion سلو ہو جائے گی so اب real gase molecule can attract each other is a result اب ہمیں جو pressure ملتا ہے وہ expected pressure سے کم ہوگا for example یہاں پہ ہمارے پاس ایک molecule ہے in the center of the gase گر میں gase molecule کے surrounding میں other gase molecules موجود ہیں تو اس case میں nit force of attraction experienced zero because اس molecule کو ہر طرف سے other molecules attract کر رہے ہیں so nit attraction filled by this molecule is zero لیکن جو molecule wall up container کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور جو جو وہ wall up container کے ساتھ collide کرتا ہے تو یہاں سے پیچھے والے molecule ان کو attract کرتے ہیں اور سامنے سے کوئی molecule نہیں ہے جو ان کے attraction کو counter balance کر سکے لہٰذا جو molecule walls کے ساتھ ٹکراتے ہیں وہ molecules جو ہے وہ attraction free نہیں ہے بلکہ یہ molecule knit inward force up attraction feel کر رہے ہیں لہٰذا جب molecule inward کی طرف attract ہو رہا ہے تو اس کی سپیڈ سلو ہوگی اور وہ سلو سپیڈ کے ساتھ wall up container پہ ٹکرائے گا اور جب low speed کے ساتھ یہ wall up container پہ ٹکرائے گا تو یہ less amount of force exert کرے گا اور کم pressure generate ہوگا بمقابلہ اس pressure کے جو ہم expect کرتے ہیں لہٰذا gays molecule کے بیچ پریشر کو actual pressure کو reduce کر لیتے ہیں لہٰذا actual gases کا جو absurd pressure ہوتا ہے وہ برابر ہوگا ideal pressure کے minus reduced pressure due to attraction جس کو ہم نے پی بار سے represent کیا یعنی ideal pressure کے مقابلے میں ہمیں practically جو absurd pressure ملے گا وہ کم ہوگا کیونکہ attraction کی وجہ سے pressure کا کچھ حصہ گھٹ گیا ختم ہو گیا لہٰذا جو پی ideal ہے ideal pressure جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہوگا وہ پی observed کے plus reduced pressure due to attraction کے یہ ہمارے پاس equation number 3 ہو گیا یعنی wonder one نے کہا کہ real gases میں actually attraction ہوتا ہے اور attraction کی وجہ سے molecule ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں تو ان کے speeds کو کم کر لیتے ہیں اور کم speed سے جب molecule container کے وال کے ساتھ ٹکراتا ہے تو list pressure produce جس جس کے مطلق کائنیٹک ملیکیول تیوری نے کہا تھا کہ no forces of attraction exist جب forces of attraction نہیں ہوں تو molecule تیزی سے ٹکرائیں گے اور زیادہ pressure produce کریں جس کو ideal pressure کہتے ہیں لیکن actual gase molecules میں real gases میں attraction ہوتا ہے اور attraction کی وجہ سے ان کی speed decrease ہو جاتی وہ ideal pressure سے کم ہوگی اور کتنا کم ہوگی جتنا اس کا pressure attraction کی وجہ سے کم ہو گیا جس کو ہم نے reduced pressure کہہ دیا اب یہ reduced pressure کس چیز کے برابر ہے تو ونڈروال نے کہا کہ یہ جو reduced pressure ہے this is directly proportional to concentration اب کس concentration کے برابر ہے یہاں پہ دیکھیں اگر ہمارے پاس let's say یہ ایک دوسرا colliding molecule ہے یہ ایک تیسرا colliding molecule ہے and so on یہاں پہ آپ دیکھیں جو جو colliding molecules کی تعداد بڑھے گی تو پیچھے سے molecule کو زیادہ موقع ملے گا کہ ان کو اپنی طرف attract کر لے اور ان کے سپیڈ کو ریڈیوز کر لے تو colliding molecule کی تعداد اگر بڑھے گی تو attraction effective ہوگا اور ان کی سپیڈ زیادہ گٹے گی کم ہوگی لہٰذا پی بار بڑھے گا یعنی پی بار is directly proportional to the number of molecules colliding with the wall up containers again جو جو molecules جو colliding molecules کو اپنی طرف attract کر رہے ہیں یعنی یہ molecule اگر ان کی تعداد بڑھے گی تو جو molecule collide ہو رہے ہیں ان کو effectively پیچھے سے attract کیا جائے گا اور again speed جو ہے وہ کم ہوگی اور pressure میں reduction بڑھے گی یعنی colliding molecule کی وجہ سے اور attracting molecules کی وجہ سے reduced pressure میں اضافہ ہوگا یعنی ideal pressure میں جو کمی آئے گی اس میں اضافہ ہوگا لہٰذا reduced pressure is directly proportional to colliding molecule as well as they are directly proportional to inward attracting molecules so reduced pressure is directly proportional to the square of concentration of molecules ٹھیک اب پی بار جب ہم proportionality کو ختم کرتے ہیں تو ہم equality کے ساتھ constant لگاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا a into c square اور یہ a جو ہے this is constant of proportionality جو depend کرتا ہے nature of gas پہ اب یہاں پہ ہمارے پاس concentration ہے اور ہمیں پتا ہے کہ concentration برابر ہوتا ہے number of moles per volume کے سو یہ ریڈیوسٹ پریشر ہو جائے گا p bar is equal to a into n by v whole square کے یا پھر یہ ہو جائے گا a n square by v square کے یعنی ریڈیوسٹ پریشر جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہو گیا وہ برابر ہو گیا a n square divided by v square okay اب put the value of p bar in equation 3 put the value of p bar in equation 3 تو یہ equation 3 ہمارے پاس برابر ہو جائے گا p p ideal is equal to اگر p observe کو ہم p سے لکھ لے plus p bar کی بجائے ہم یہ value لگا لیتے ہیں a into n square divided by v square تو یہ ہمارے پاس equation number 4 ہو گیا اب this is equation for n number of moles اور اگر if n is equal to 1 اگر ہم ایک mole of اگیس لے لے تو then p ideal is equal to p plus a by v square کے برابر ہو جائے گا یعنی اگر number of mole 1 ہو جائے گا تو 1 square سے 1 آ جائے گا تو a better v square کے برابر ہو جائے گا تو wonder one نے کہا کہ اگر ہم real gases کو high pressure اور low temperature پہ لیتے ہیں تو پھر ہم پی کے بجائے یہ value اور وی کے بجائے یہ value لکھنا ہے تب real gases کے لیے ہمارے پاس calculation correct ہوگا یعنی اب دیکھیں یہاں plus a n square by v square یعنی this is the pressure of real gases and v کے بجائے آپ نے ideal volume کی value لگانی ہے جو کے برابر ہے v minus n b کی لہٰذا جب آپ نے real gases کے لیے p کی بجائے یہ value لگا دی اور v کے بجائے یہ value لگائے تو اب یہ دونوں n r t کے برابر ہوں گی اور یہ جو ہے equation ہوگا ہمارے پاس real gases کا equation under any condition تو ونڈر وال نے کہا کہ real gases کے لیے آپ نے یہ equation use نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے p کی value اور v کی value اس میں لگانی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو نیا equation آئے گا جس کو ہم wonder وال equation کہتے ہیں this this give you the correct result if you want to take this equation for one mole of a gas then n will become equal to one یعنی for n is equal to one اگر ہم one mole of a real gas لینا چاہتے ہیں then you can use this equation p plus a by v square کیونکہ n جو ہے وہ one کے برابر ہو جائے اور one square سے one آج جائے into v minus b is equal to n one ہو جائے گا r t کے برابر so real gases کے لیے اگر اگر one mole of real gas لینا چاہے تو you can use this equation اور اگر n number of mole لینا چاہے تو ایک last بات بتاتا چلو یہ جو volume ہے اس کو ہم کہتے ہیں excluded volume یا effective gas volume اور یہ volume جو ہے یہ gas molecule کے actual volume سے تقریبا four times زیادہ ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے لٹ سے یہ ہمارے پاس دو magnet ہیں لٹ سے یہ دونوں نارت نارت ہیں اور اگر ان کو میں ایک دوسرے کے قریب لاتا جاؤ تو ایک خاص حد تک جب میں ان کو قریب لے آؤ یہ دو magnet ابھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں ہے لیکن یہ ایک دوسرے کو repel کرنا سٹارٹ کر لیں گے جہاں پہ ایک دوسرے کو یہ repel کرنا سٹارٹ کر لیتے اس کا مطلب ہیں تو اس ویلیوم کو ہم ایفیکٹیو گیس ویلیوم کہتے ہیں جو ایک ویلیوم سے تقریبا فور ٹائمز زیادہ ہے اسی لیے یہ بھی جو ہے یہ گیس ملیکیول کے ایفیکٹیو ویلیوم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو ایک ویلیوم سے تولہ ساتھ زیادہ ہوتا ہے